پیارے بچوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کلاس سیون سجیٹ اردو اور ہم جو سب پڑھ رہے ہیں پیارے بچوں ہم پڑھ رہے ہیں سری نگر سے کرگل تک تو آج ہم یہاں سے شروع کریں گے اس چھوٹے سے قطع زمین سے زیادہ 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 پیداوار حاصل کرنے کی غرض سے یہاں عموماً سال میں دو فصلیں اگائی جاتی ہیں پیارے بچوں اس چھوٹے سے علاقے میں جو چھوٹی زمین ہے یہاں کے لوگ عموماً سال کے اندر دو فصلیں اگاتے ہیں گویا یہ علاقہ ملک سے الگ تھلک ہونے وہ جغرافی وجوحات کی بینہ پر تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پس ماندہ ہے اگر ہم وہاں کی بات کریں وہاں کے رہنسین کی لوگوں کی جغرافی حالات کی اور تعلیمی اور معاشی لحاظ سے وہ جو علاقہ ہے وہ بلکل ایک الگ تھلک ہے مگر اب جدید تعلیم کی طرح خاص توجہ دی جانے لگی ہے اب لوگوں کی اندر بیداری پیدا ہوئی ہے اور نئی جوان ہمارے بچے ہیں وہ اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اب زیادہ سے زیادہ بچے سکول جاتے ہیں اب ان کے اندر ایک شعور پیدا ہوا ہے کہ تعلیم کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اس لئے اب زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ سکول میں داخلے لیتے ہیں سکول جاتے ہیں اب یہاں بہت سے تعلیمی ادارے موجود ہیں اور بہت سے وہاں تعلیمی جو ادارے ہیں موجود ہیں جن میں پرائمری و میڈل سکول ہائرس کنٹری سکول اور ڈگری کالیج شامل ہیں تو وہاں پر کرگل کے اندر جو ہے پرائمری سکول بھی ہے میڈل سکول بھی ہیں ہائرس کنٹریز بھی ہیں اور ڈگری کالیج بھی ہیں اور وہاں کے بچے بڑی شوق سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کئی سکول خالص لڑکیوں کے لیے ہیں اور کچھ ایسے سکول ہیں جن میں صرف لڑکی ہی جا سکتی ہیں اگرچہ لڑا کی شرح خواندگی بہت کم ہے کہ وہاں کی شرح خواندگی جو ہے بہت کم ہے مگر تعلیم کی طرف رغبت کی وجہ سے اس شرح میں اضافہ ہو رہا ہے مگر تعلیم کی رغبت کی وجہ سے اس شرح میں اضافہ ہو رہا ہے لوگ پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں بچے سکول جا رہے ہیں آج ملخ کے دوسرے حصوں کی طرح کرگل میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی قصیر تعداد مختلف سرکاری دفاتر ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں کام کر رہی ہیں آپ پیارے بچوں تو تعلیم جب انہوں نے حاصل کی اس تعلیم کی وجہ سے آج ملخ کے دوسرے حصوں کی طرح کرگل بھی مردوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی جو عورتیں ہیں وہ قصیر تعداد قصیر ہو گیا زیادہ زیادہ تعداد میں مختلف سرکاری دفاتر جیسے ہسپتالوں اور تعلیم اداروں میں کام کر رہی ہیں ہاں پیارے بچوں یہ کس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے تعلیم کو حاصل کیا بچوں نے سکول جانا شروع کیا تعلیم حاصل کی ڈگرییں حاصل کی جس کی بنا پر انہوں نے سرکاری نوگری حاصل کی چاہے وہ ہسپتال ہو وہ ایڈیوکیشن ہو یا اور کوئی فیلڈ ہو اس میں انہوں نے کیا کی نوگری حاصل کی باقی والسلام